آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے یعنی پہلے شرط ذکر کی اور اس کے بعد پھر فوراً طلاق بھی دے دی کیا کہا انتی طالقم مالم اطلق کی کہ تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں اور اس کے بعد خاموش ہونے کے بجائے ساتھ ہی اس نے طلاق بھی دے دی تو جب اس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق جو پہلے اس نے معلق کی تھی وہ واقع نہیں ہوگی تو ہمارے عیمہ کے نزدیک صرف دوسری طلاق واقع ہو جائے گی اور معلق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس کی شرط پوری نہیں شرط کیا تھی اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو پھر تجھے طلاق ہے اور اس نے تو طلاق دے دی لہذا اس کی شرط پوری نہیں جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں ہوگا بھئی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دو طلاقیں ہو جائیں گی وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ تعلیق کے بعد خوابن نے جب آگے انتی طالقن کہنا شروع کیا تو انتی طالقن کے پورا کرتے کرتے کچھ وقت تو گزر گیا تو تھوڑا سا وقت پایا گیا جس کے اندر اس نے ابھی طلاق نہیں دی تو لہذا وہ پہلی والی کی شرط بھی پوری ہو گئے وہ بھی واقع ہو جائے گی اور پھر یہ والی پوری ہو جائے گی تو یہ بھی واقع ہو جائے گی تو دو طلاقیں ہو جائیں گی تو اس کا جواب بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا کہ کوئی شخص جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد قسم کو پورا کرنا ہوتا ہے لہذا کم از کم قسم کھانے والے کو اتنا وقت ملنا چاہیے جس کے اندر وہ اپنی قسم پوری کر سکے تو اتنا وقت جو ہے وہ دلالتِ حال سے مستثنہ ہو گیا کیوں دلالتِ حال کیا ایک شخص جب ایک چیز پر قسم کھا رہا ہے تو یہ قسم بتلا رہی ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے اس قسم کو پورا کرنے کا ہے تو یہ دلالتِ حال کی وجہ سے اس کے لیے اتنا وقت مستثنہ ہو جائے گا تو دلالتِ حال کی وجہ سے کچھ وقت مستثنہ ہو گا جس میں وہ اپنی قسم پوری کر سکے یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گا اور پھر ساتھ ہی اس نے اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا تو اب دیکھو کچھ وقت تو وہ رہا گھر کے اندر سامان اٹھا رہا ہے اور اس سامان لے کر نکل رہا ہے لیکن اتنا وقت مستثنہ ہے جس میں وہ اپنی قسم پوری کر سکے یا اسی طرح ایک شخص سوار ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور یہ کہتے ہی اس نے اترنا شروع کر دیا پھر بھی چند لمحے تو گزر گئے اس کے سواری پر لیکن اتنا وقت مستثنہ ہے یا ایک شخص نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہتا ہے واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا اور ساتھ ہی اس نے وہ کپڑے اتارنا شروع کر دیئے تو دیکھو اس صورت میں یہ خانس نہیں ہوں گے یہ تین افراد کیونکہ اتنا وقت تو ملنا چاہیے جس میں وہ اپنی قسم پوری کر سکے پھر یہاں پر میں نے اشکال ذکر کیا کہ بھئی یہاں تو قسم کی بات کر رہے ہیں شرعہ کے اندر صاحبِ ہدایہ اور مطن کے اندر تو کوئی قسم کی بات نہیں آئی مطن میں تو ان تی طالقن ما لم اطلق کی وہاں تو تعلیق ہو رہی تھی اور شرعہ کے اندر صاحبِ ہدایہ یمین ذکر فرما رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعلیق کو بھی شرعہ یمین کہتے ہیں تعلیق کو بھی شرعہ یمین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتا ہے معلوم ہو وہ اپنی ذات کو اُبھار رہا ہے کہ یہ کام ضرور کرنا پڑے گا مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں لاہور ضرور جاؤں گا تو دیکھو یہ قسم کھا کر گویا وہ اپنے نفس کو اُبھار رہا ہے کہ اب تو میں نے قسم کھا لی ہے اب تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا کسی کام کے کرنے پر اُبھارا جاتا ہے اور بعض اوقات قسم کے ذریعے کسی کام سے روکنا مقصود ہوتا ہے مثلا کوئی شخص کہتا ہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ قسم کے ساتھ نفی کر رہا ہے مقصد یہ ہے اپنے نفس کو روک رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اب تو میں قسم کھا چکا ہوں اب یہ قسم پوری کرنا پڑے گی تو قسم کے ذریعے کسی کام کے کرنے پر اُبھارا جاتا ہے یا کسی کام سے روکنے پر اُبھارا جاتا ہے اور تعلیق کے اندر بھی یہی مقصود ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو معلوم ہو یہ اس کو اس گھر میں جانے سے روکنا چاہتا ہے تو یہ تو تھا ایک کام سے روکنے کے لیے تعلیق کی اور کبھی کسی کام کے کرنے کے لیے تعلیق کی جاتی ہے خامن بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں نہ گئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو معلوم ہو اس کے گھر میں جانے پر وہ اس کو اُبھار رہا ہے تو جیسے قسم کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے تو اس لیے فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا اگر مطلق تعلیق ہے جس کے اندر کسی کام کرنے پر اُبھارنا نہ ہو یا روکنا نہ ہو تو اس کو یمین نہیں کہتے مثلا ایک شخص اپنی بی بی سے کہتا ہے جب کل کا دن آ جائے تو تمہیں طلاق ہے اب دیکھو یہاں کسی کام سے روکنا نہیں اب ہر حال میں اگلے دن طلاق ہوگی تو نہ کسی کام پر اُبھارنا یہاں مقصود ہے اور نہ کسی کام سے روکنا مقصود ہے تو اس قسم کی تعلیق اس کو یمین نہیں کہتے تو لہذا اس لئے مطن میں جو تعلیق تھی اس کو بھی یمین ہی کہیں گے تو صاحبِ ہدایہ نے بھی یمین کو ذکر کیا شرعہ کے اندر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے دوسرا مسئلہ ذکر فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا یوم اتزوجک فانتی طالقن جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے تو اس صورت میں یہ یوم کا لفظ مطلقِ وقت کے معنی میں ہو گئے یعنی جس وقت بھی میں تم سے نکاح کروں تمہیں طلاق ہے تو وہ رات کو بھی نکاح کرے گا تو طلاق ہو جائے گی وجہی ہے کہ یہ جو یوم کا لفظ ہے یہ نہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی صبح سے شام تک کے وقت کے لیے اور یوم کا لفظ مطلقِ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور میں نے ذابطہ بتلایا تھا کہ اگر یوم جو ہے وہ مفعول فی بن رہا ہو یعنی ظرف بن رہا ہو فیل کے لیے تو اس فیل کو دیکھا جائے گا کہ وہ فیل ممتد ہے یا غیر ممتد بعض فیل ممتد ہوتے ہیں ان میں امتداد ہوتا ہے جہاں مدت بیان کی جا سکتی ہے جیسے چلنا سر تو یومن میں ایک دن چلتا رہا یا سوم تو یومن میں نے ایک دن روزہ رکھا تو دیکھو یہاں پر چلنا اور روزہ رکھنا اس میں امتداد ہے روزہ صبح سے شام تک ہوتا ہے اسی طرح چلنا ایک گھنٹہ بھی چلنا ہو سکتا ہے دو گھنٹے بھی اور تین گھنٹے بھی تو ان میں امتداد ہے اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں امتداد نہیں ہوتا جیسے طلاق دینا طلاق جیسے ہی کوئی شخص بیوی کو دے گا اسی لمحے طلاق ہو جائے گی اس میں امتداد اور طول اور لمبائی نہیں ہے یا اسی طرح نکاح کرنا نکاح کرنے میں بھی امتداد اور طول نہیں ہے جیسے ہی جاب اور قبول کریں گے ساتھ ہی نکاح مناقض ہو جائے گا یا اسی طرح بیع کرنا بیعت کرنا یہ بھی ایجاب اور قبول کا نام ہے جیسے ہی ایجاب اور قبول کریں گے بیع ہو جائے گی اس کے اندر بھی امتداد نہیں ہے یا جیسے آنا اور جانا آنے کے اندر بھی امتداد نہیں ہے جیسے ہی کوئی شخص سامنے آتا ہے ہم کہتے ہیں وہ آ گیا اور جیسے ہی شخص نظروں سے ہٹتا ہے ہم کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا بات سمجھ میں آ گئے اس کے اندر جو فعل عمل کر رہا ہے جس کے لئے وہ ظرف بن رہا ہے اگر وہ فعل ممتد ہوا تو پھر یوم اس سے نہار مراد لیں گے اور اگر وہ فعل غیر ممتد ہوا تو پھر اس صورت میں یوم مطلق وقت کے معنی میں ہوگا مطلق وقت میں اور یہاں پر کیا کہا ہے یوم اتزوجو کی فانتی طالقن میں نے بتایا تھا یوم کا لفظ جس فعل کی طرف مضاف ہو اس کو دیں دیکھنا آپ نے یوم اتزوجو کی یوم کی اضافت تزوج فعل کی طرف ہو رہی ہے لیکن اس کو نہیں دیکھنا بلکہ جس کے لئے یہ مفہول فی بن رہا ہے ظرف بن رہا ہے اس کو دیکھیں گے اور وہ انتی طالقن ہے وہ کیا ہے انتی طالقن اور طلاق تو غیر ممتد ہے لہذا یہاں یوم مطلق وقت کے معنی میں ہوگا لہذا جس وقت بھی وہ نکاح کرے گا چاہے دن کو نکاح کرے چاہے رات کو نکاح کرے طلاق واقع ہو جائے گی اس کے بعد صاحبِ ہدایے نے آخر میں بتلایا تھا کہ اگر طلاق یا جدائی یا حرمت کی نسبت خاون اپنی طرف کرے تو پھر کیا حکم ہے مثلاً ویسے تو خاون بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے اور اگر خاون یہ کہے کہ مجھے تیری طرف سے طلاق ہے تو کیا اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں تو صاحبِ ہدایے نے بتلایا کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس لیے کیونکہ طلاق جو ہے وعند الاحناف ازالہ قید کا نام ہے اور قید عورت کے اندر ہوتی ہے عورت منع کی گئی ہے کہ کسی اور خاون سے وہ نکاح کرے یا وہ گھر سے نکلے خاون کی اجازت کے بغیر تو قید کس کے اندر ہے عورت کے اندر ہے اور طلاق کس چیز کا نام ہے ازالہ قید قید کو ختم کرنے کا نام ہے تو یہ قید جب عورت میں ہے تو اس قید کے ختم کرنے کی نسبت بھی عورت کی طرف کی جائے گی کہ اسے قید ختم کی جا رہی ہے مرد میں تو کوئی قید نہیں لہذا مرد کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی اور جبکہ امام شافر احملہ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق جو ہے یہ ازالہ ملک نکاح اور ازالہ حلت کے لیے ہوتی ہے اور ملک نکاح خاون کی بیوی میں ہے تو بیوی کی خاون میں ہے کیونکہ دونوں قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتے ہیں عورت وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے اور خاون تمکین کا مطالبہ کر سکتا ہے تو دونوں کو ملک نکاح حاصل ہے اور اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں تو لہذا ملک نکاح بھی دونوں کے درمیان مشترک خلت بھی دونوں کے درمیان مشترک تو طلاق ان دونوں کے ازالے کے لیے آتی ہے تو دونوں کی طرف نسبت صحیح ہے تو لہذا دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی چاہے خاون اپنی طرف نسبت کرے چاہے بیوی کی طرف جبکہ ہمارے نزدیک طلاق ازالہ قید کا نام ہے اور قید صرف کس میں ہے عورت میں ہے اور نیز اگر طلاق کو ازالہ ملک کے لیے بھی مان لیں تو ملکیت بھی خاون کی بیوی کے اندر ہوتی ہے چنانچہ اسی لیے خاون کو ناکح کہتے ہیں نکاح کرنے والا اور بیوی کے لیے اس میں مفعول کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے منکوحہ بھئی منکوحہ جیسے مالک اور مملوک دیکھو مالک جو ہے اس کے لیے اس میں فائل استعمال ہو رہا ہے اور مملوکہ کے لیے اس میں مفعول استعمال ہوتا ہے تو یہاں بھی ناکح اور منکوحہ تو یہ عورت کیا ہے منکوحہ ہے معلوم ہے یہ مملوکہ ہے تو اگر طلاق ازالہ ملکیت بھی مانا کیا جائے تو نسبت عورت ہی کی طرف کرنا پڑے گی جبکہ اس کے مقابلے میں جدائی اور خرمت کی نسبت دونوں کی طرف صحیح ہے دونوں صورتوں میں جدائی آ جائے گی وجہ یہ اس لیے کیونکہ جدائی جو ہے وہ جوڑ کو ختم کرنے کا نام ہے نکاح کو ختم کرنے کا نام ہے اور نکاح تو دونوں کے درمیان ہے اس میں تو دونوں شریک ہیں لہذا خاون بیوی سے کہے کہ تو مجھ سے جدہ ہے یا خاون کہے اپنی طرف نسبت کرے کہ میں تجھ سے جدہ ہوں دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی اور یا اسی طرح خاون بیوی کی طرف حرمت کی نسبت کرے کہ تو مجھ پر حرام ہے یا اپنی طرف نسبت کرے کہ میں تم پر حرام ہوں تو دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لئے حلال تھے تو اس حلت میں بھی دونوں شریک اور نکاح میں بھی دونوں شریک لہذا اس لئے جدائی اور حرمت کی نسبت دونوں کی طرف کرنا صحیح ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر وَلَوْ قَالَ أَن تِطَالِقُوا وَاحِدَةً اَوْ لَا فَلَيْسَ بِشَئِئِن صورت مسئلہ یہ خامن نے اپنی بی بی سے کہا بلکہ پہلے دوسری صورت لے آؤ خامن نے بی بی سے کہا تجھے طلاق ہے یا نہیں تو پھر اس صورت میں یاد رکھو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ درمیان میں آؤ لے آیا بھئی اور آؤ کس لئے لائے جاتا ہے شک کے لئے دب دو تیزوں میں سے ایک میں شک ہو بھئی تو لہٰذا جب یہاں ایک طرف کہہ رہے تجھے طلاق ہے اور آگے کہہ رہے یا نہیں تو شک آگیا طلاق ہونے اور نہ ہونے میں اور شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی دوسری صورت بھئی انتی طالقوں کے بعد واحدتاً لاتا ہے اور یوں کہتا ہے انتی طالقوں واحدتاً اولا تو اس صورت میں بھی ظاہرے روایت یہی ہے کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں خوابن بیوی سے کہتے ہیں تجھے ایک طلاق ہے اولایا نہیں ہے فلیس بھی شئین تو یہ کچھ نہیں ہے یعنی اسے طلاق نہیں ہوگی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے جامع صغیر میں بغیر اختلاف کے یہاں صاحب ہدایہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو مطن کے اندر آیا یہ عبارت ہے جامع صغیر کی اور جامع صغیر کے اندر یہاں پر کوئی اختلاف ذکر نہیں کہ امام محمد یا امام ابو یوسف رحم اللہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کوئی اختلاف یہاں ذکر نہیں تو ظاہر یہی لگتا ہے شاید یہ ہمارے تینوں ایمہ کا قول ہے ظاہر یہی ہے لیکن آپ کو بتائیں گے صاحب ہدایہ کہ نہیں اس کے اندر بھی ہمارے ایمہ کا اختلاف ہے امام محمد رحم اللہ اور اسی طرح امام ابو یوسف رحم اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ اس سے طلاق رجعی ہوگی امام محمد رحم اللہ کا قول ہے اس سے طلاق رجعی ہوگی اور امام ابو یوسف رحم اللہ کا پہلا قول تھا کہ اس سے طلاق رجعی ہو جائے گی اور جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ کا آخری قول امام صاحب کے ساتھ ہے امام صاحب کے نزدیک اس سے طلاق نہیں ہوگی کیا کہا خاون نے انتی طالقوں واحدتن او لا یہ او کس کے درمیان لائیا ہے واحدتن اور لا کے درمیان او آیا ہے بات سمجھ میں آگئے جامع صغیر میں تو اختلاف ذکر نہیں لیکن دراصل یہاں اختلاف ہے تو کہتے ہیں اسی طرح ذکر کیا گیا ہے جامع صغیر میں بغیر کسی اختلاف کے اور یہ امام صاحب کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحم اللہ کا قول ہے آخری آخری امام ابو یوسف کا آخری قول ہے یہ پہلا قول ان کا امام محمد رحم اللہ کے ساتھ ہے اور امام محمد رحم اللہ کے قول پر اور وہی پہلا قول ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کا بھی اس کے مطابق اس صورت میں عورت کو ایک طلاق رجعی ہو جائے گی خامد نے کیا کہا ہے اگر واحدتا ہٹا دیں پھر تو بل اتفاق کوئی طلاق واقع نہیں لیکن یہاں واحدتا کے بعد وہ آول آیا ہے تو کہتے ہیں اب صاحبِ حدایہ بطلانے لگے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ کا قول مبسود کے اندر کتاب التلاق میں ذکر ہے کہاں پر مطن میں جامع صغیر کے مطن میں تو کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا گیا لیکن صاحبِ حدایہ نے بطلہ اختلاف ہے اور کہاں سے آخذ کیا دلیل کیا وہ فرماتے ہیں کہ مبسود کی کتاب التلاق میں ایک مسئلہ ذکر ہے اس سے پتا چلتا ہے امام محمد رحم اللہ کے قول کا دیکھو وہ آگے ذکر کریں گے تو کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ کا قول ذکر کیا گیا ہے کتاب التلاق میں یعنی مبسود کی کتاب التلاق میں اس صورت میں جب خامد نے اپنی بیوی سے کہا مطن میں کیا آیا مطن میں صرف لا ہے لیکن مبسود کے اندر کتاب التلاق میں یہی مسئلہ ذکر ہے وہاں ہے اولا شیعہ تو وہاں شیعہ کا لفظ بھی ذکر ہے لا کے بعد انتی طالقوں واحدتن اولا شیعہ تو یہ ایک تلاق ہے اولا شیعہ یا کچھ بھی نہیں تو صاحبِ حدایہ بتلائیں گے کہ بھئی شیعہ کو ذکر کریں یا نہ کریں مسئلہ ایک ہی طرح ہے تو جب مبسود کے اندر اللہ شیعہ کے اندر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تلاق رجعی ہو جائے گی کیا فرماتے ہیں جب ایک تلاق رجعی ہو جائے گی لا شیعہ کے اندر تو لا کے اندر بھی وہی مسئلہ ہوگا لہذا یہاں بھی ان کے نزدیک معلوم ہوا ایک تلاق ہو جائے گی کیونکہ دونوں مسئلے بلکل ایک جیسے ہیں تو کہتے ہیں اذا قال علی مراتی جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقوں واحدتن اولا شیعہ کہ تجھے ایک تلاق ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کا پتہ چل گیا ولا فرقہ بین المسئلہ تینی اور دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے اولا کہیں چاہے اولا شیعہ کہیں بھئی ولو کان المذکورو ہاہنا قول الکلی تو دیکھو جامع صغیر کے اندر تو اختلاف کو ذکر نہیں کیا لیکن مبسود سے امام محمد رحمہ اللہ کہ قول کا پتہ چل گیا کہ ان کا یہ قول نہیں ہے بھئی تو لہٰذا معلوم ہوا جو متن کے اندر ذکر کیا گیا ہے یہ حضرت شیخین رحمہ اللہ کا قول ہے لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ سب کا قول ہے اگر مان لیا جائے کہ یہ جو متن میں قول آیا تھا یہ سب کا قول ہے کیونکہ یہاں تو امام محمد رحمہ اللہ نے اختلاف ذکر ہی نہیں کیا جامع صغیر میں جامع صغیر بھی تو ان کی کتاب ہے نا تو انہوں نے متن میں کوئی اختلاف نہیں ذکر کیا تو یا تو یہ کہنا پڑے گا مسئلے میں اختلاف ہے لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ جو متن میں آیا یہ سب کا قول ہے ہمارے تینوں ائیمہ کا قول ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام محمد رحمہ اللہ سے اس اسلے میں دو روایتیں ہیں کیونکہ یہ یہاں کہا کہ اسے طلاق نہیں ہوگی اور یہ سب کا قول ہے اور سب میں امام محمد بھی آگئے اور دوسری جگہ مبسوط میں وہ فرما رہے ہیں اولا شیعہ اس کے اندر ایک طلاق رجعی ہو جائے گی حالانکہ وہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے تو معلوم ہوا اس اسلے میں امام محمد رحمہ اللہ کی پھر دو روایتوں کو ماننا پڑے گا تو کہتے ہیں ولوکان المذکورو ہاہنا قول الکلی اور اگر یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یعنی جامع صغیر کے اندر وہ سب کا قول ہے تو فعن محمد رحمہ اللہ روایت آنی تو معلوم ہوا ا گھر امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں لَهُ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے ایک طلاق رجعی ہو جائے گی اب اس کی دلیل دے رہے ہیں لَهُ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے أَنَّهُ أَدْخَلَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ لِدُخُولِ کَلِمَتِ لکلمتی او بینہا و بین النفی بوجہ کلمہ او کے داخل ہونے کے اس واحدہ اور نفی کے بیچ انتی طالق واحدتن او لا تو یہ او کہاں لے آیا خابند واحدتن اور لا کے بیچ میں آیا تو لہذا اس واحدتن میں تو شک آ گیا کس کی وجہ سے آگے آنے والے او لا کی وجہ سے تو لہذا اس واحدہ کا اعتبار تو ساقت ہو گیا واحدہ کا اعتبار تو ساقت ہو گیا لیکن پیچھے انتی طالقن تو رہ گیا کہنا یہ چاہتے ہیں یہ جو او آیا ہے اس کا تعلق صرف واحدتن سے ہے پیچھے جو انتی طالقن آیا تھا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے تو واحدتن او لا کے اندر شک آ گیا تو یہ واحدتن تو ساقت ہو گیا لیکن پیچھے انتی طالقن تو رہ گیا اس سے ایک طلاق رجعی ہو جائے گی کیونکہ وہ سریح ہے بھئی تو کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو ادخل شک فی الواحدتی کے خوان نے اے واحدہ کے اندر شک داخل کر دیا لدخول ویبقہ قولہ انتی طالقن خواانی کا قول انتی طالقن باقی رہ گیا بخلاف قولہ انتی طالقن اولا بخلاف خواانی کے اس قول کے انتی طالقن اولا جی اس میں کیا مسئلہ ہو گا یہاں تو اصل طلاق کے اندر ہی شکا گیا یہاں واحدہ کا لفظ نہیں ہے تجھے طلاق ہے اولا یا نہیں تو اصل طلاق کے واقع کرنے میں ہی شکا گیا اس لئے یہاں تو بالاتفاق طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر واحدہ کو ذکر کر دیا تو یہ واحدہ تو او کی وجہ سے ساقت ہو جائے گا لیکن انتی طالقن ساقت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں بخلاف قولی ہی انتی طالقن اولا بخلاف خاون کی اس قول کے انتی طالقن اولا لئنہو ادخل الشکا فی اصل الاقاع اس لئے کہ یہاں خاون نے شک داخل کر دیا ہے اصل اقاع میں اصل طلاق واقع کرنے میں ہی فلا یقع لہذا اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ولہما چھے خین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الوصف مطاقرین بالعدد کان الوقوع بذکر العدد شیخین رحمہم اللہ کی دلیل سمجھ لو بھئی وہ فرماتے ہیں کہ جب طلاق کے ساتھ عدد ذکر کیا جائے تو طلاق عدد کے ذریعے واقع ہوتی ہے کس کے ذریعے مثلا خاون بیوی سے اگر صرف یہ کہے انتی طالقن پھر تو انتی طالقن سے طلاق ہو رہی ہے لیکن اگر خاون بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن واحدتن تو یہ طلاق واحدتن سے ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے اور مثلا دسمیہ لے آؤ انتی طالقن اسنا تینی تو اس سے بیوی کو انتی طالقن سے طلاق نہیں ہو رہے اسنا تین سے ہو رہی ہے کیونکہ انتی طالقن تو سریح ہے وہ تو تقاضہ کر رہا ہے ایک طلاق ہونی چاہیے لیکن سنتین نے تقاضہ کیا دو ہونی چاہیے اور دو طلاقیں ہو گئیں اسی طرح خاون بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن سلاسن تو اس صورت میں انتی طالقن سے طلاق نہیں ہو رہی بلکہ سلاسن سے ہو رہی ہے کیونکہ انتی طالقن تو سریح ہے اور سریح سے تو ایک رجعی طلاق ہوتی ہے لیکن یہاں فقہہ فرماتے ہیں انتی طالقن سلاسن میں تین طلاقیں ہو رہی ہیں معلوم ہے جب انتی طالقن کے ساتھ عدد آ جائے تو طلاق عدد کے ذریعے واقع ہوتی ہے اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے انتی طالقن سلاسن پیچھے اختلاف ذکر ہوا تھا ہمارے نزدیک انتی طالقن اس کے ذریعے ایک طلاق ہوتی ہے اور وہ بھی رجعی ہوگی اور اس میں نیت کی بھی کوئی حاجت نہیں کیونکہ یہ سریح ہے اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے اور اس کے اندر اگر خاون دو یا تین کی نیت کرتا ہے تو وہ لغو ہے کیونکہ انتی طالقن میں دو یا تین کا احتمال نہیں جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں انتی طالقن سلاسن پیچھے مسئلہ ذکر ہوا تھا وہ فرماتے ہیں انتی طالقن سلاسن یہ سلاسن تمیز ہے اور تمیز ابحام کو دور کرتی ہے یعنی ماقبل کلام کے اندر کئی احتمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک احتمال کو یہ تمیز آ کر پکا کر دیتی ہے تو یہ سلاسن تمیز ہے معلوم ہوا ماقبل انتی طالقن میں ایک دو اور تین تینوں کا احتمال ہے اور اسی میں سے ایک احتمال سلاسن بھی ہے تو اس کو اس سلاسن نے آ کر پکا کر دیا یا اسی طرح خاون بی بی سے کہتا ہے انتی طالقن سنتین انتی طالقن سنتین کہ تجھے دو طلاقیں ہیں تو اس کے اندر بھی امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسنتین آیا ہے یہ تمیز ہے اور تمیز کس لیے آتی ہے ماقبل سے ابحام کو دور کرتی ہے معلوم ہوا انتی طالقن کے اندر ابحام تھا کہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں تو پھر تمیز انہی احتمالات میں سے ایک احتمال کو پکا کر دیتی ہے تو اسنتین نے آ کر بتلا دیا کہ دو طلاقیں ہیں معلوم ہوا انتی طالقن میں اسنتین کا احتمال تھا جب ہی تو آگے اسنتین تمیز آ سکتی ہے ایک لفظ میں ایک معنی کا احتمال ہی نہ ہو تو وہ وہاں تمیز بھی نہیں بن سکتی جیسے مثلا میں نے مثال ذکر کی تھی طاب زیدن زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہو ہو سکتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہو ہو سکتا ہے اپنے باپ کے اعتبار سے اچھا ہو تو تینوں احتمال ہیں تو آگے تینوں کو آپ تمیز لاسکتے ہیں مثلا آپ نفسن کو لے آتے ہیں طاب زیدن نفسن کیا معنی؟ زیادہ اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو دیکھو نفساً جو تمیز ہے وہ ماقبل کے ایک احتمال کو پکا کر دیتی ہے تو لہذا یہاں پر بھی امام شافر حالانکہ دلیل میں ذکر کر رہا ہوں جہاں باب و اقعی طلاق شروع کیا تھا وہاں پہلے دوسرے صفحے پر یہ دلیل آئی تھی ان کی وہ فرماتے ہیں انتی طالقن جو ہے اس کی تمیز اسناتین بھی آ سکتی ہے اور سلاسن بھی آ سکتی ہے معلوم انتی طالقن میں اسناتین کا بھی احتمال ہے اور سلاسن کا بھی احتمال ہے ہم نے جواب دیا تھا کہ نہیں انتی طالقن میں نہ اسناتین کا احتمال نہ سلاسن کا احتمال ہے بلکہ یہاں پر یہ جو سلاسن آتا ہے یا اسناتین آتا ہے یہ تمیز نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے مستر محضوف کی انتی طالقن سلاسن انتی طالقن طلاقن سلاسن تو یہ طلاقاً موصوف محظوف ہے بھئی تو یہ سلاساً اس طلاقی صفت ہے انتی طالقن سے تمیز نہیں ہے تو اب یہاں کیا مسئلہ ذکر ہوا انتی طالقن واحدتن او لا تو یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب ذکر ہو گیا وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہ جو او آیا ہے اس کا تعلق صرف واحدتن سے ہے اور اس کی وجہ سے واحدتن تو ساقت ہو گیا کیونکہ اس میں شک آ گیا واحدتن او لا تو لہٰذا باقی انتی طالقن رہ گیا تو اسے ایک طلاق رجعی ہو جائے گی جبکہ اب شیخین رحمہ اللہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب طلاق کے ساتھ عدد ملا دیا جائے انتی طالقن اسناتین یا انتی طالقن سلاسن تو طلاق اس عدد کے ذریعے واقع ہوتی ہے اور عدد عدد سے پہلے موصوف محضوف ہوتا ہے طلاقن سلاسن اگر مذکر کا لفظ ہو تو طلاق لفظ لے آئیں موصوف طلاق لے آئیں اور اگر مؤنس کا ہو تو تطلیقتن لے آئیں اگر خامد نے کیا کہا ہے انتی طالقن واحدتن تو معنی ہوگا انتی طالقن تطلیقتن واحدتن توجہ ہے اور کہا ہے انتی طالقن تطلیقتن اسناتین تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب طلاق کے ساتھ عدد ذکر کیا جائے تو یہ طلاق عدد کے ذریعے واقع ہوتی ہے اور وہاں اس کا موصوف طلاق یا تطلیقہ محضوف ہوتا ہے تو اس مصدر اور عدد کے ذریعے دراصل طلاق واقع ہوتی ہے چنانچہ دلیل دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں کہتے دیکھو غیر مدخول بہا عورت آپ پڑھ چکے ہیں غیر مدخول بہا عورت کو ایک بھی طلاق دے دی جائے چاہے طلاق رجعی ہی کیوں نہ ہو ایک رجعی سے ہی وہ فوراں بائنہ ہو جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر عدد بھی نہیں ہے وہ فوراں ہی آگے نکاح کر سکتی ہے ایک عورت ہے اس کی بھی رخصت نہیں ہوئی خامد نے اس کو کہا جیسے ہی یہ کہا ساتھ ہی نکاح ٹوٹیا اور اسی گھڑی میں وہ عورت آگے جہاں مرضی نکاح کر سکتی ہے اس پر کوئی عدد نہیں ہے تو معلوم ہوا غیر مدخول بہا کو رجعی طلاق بھی دیں تو وہ فوراں بائن بن جاتی ہے اسی طرح یاد رکھو اسی طرح یاد رکھو اگر غیر مدخول بہا کو خاون زیادہ طلاقیں دیتا ہے ایک سے زیادہ وہ اگر الگ الگ لفظوں سے طلاق دے گا مثلا غیر مدخول بہا ہے خامد نے اس سے کہا انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن اور نیت تین کی کر رہا ہے ہر انتی طالقن کے ذریعے وہ ایک طلاقی نیت کر رہا ہے اور کتنی دفعہ کہا تین دفعہ تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں پہلا انتی طالقن جیسے ہی آیا غیر مدخول بہا کو طلاق ہو گئی اور ساتھ ہی وہ بائنہ ہو گئی نکاح بھی ٹوٹ گیا بلکل ختم ہو گیا اگلا انتی طالقن جب اس نے کہا تو اب تو وہ اس کی منکوحہ ہی نہ رہی نکاح ٹوٹ چکا ہے لہذا وہ اگلی طلاق لغو چلی گئی اور تیسری طلاق بھی اسی طرح لغو چلی گئی لیکن لیکن اگر غیر مدخول بہا کو خوابن یوں کہتا ہے انتی طالقن سلاساں تینوں طلاقیں اکٹھی دے رہا ہے تو پھر تینوں اکٹھی بھی واقع ہو جائیں گی اگر الگ الگ دیتا پھر تو پہلی سے ہی اس نے بائنہ ہو جانا تھا لیکن جب تینوں اکٹھی دے رہا ہے تو تینوں اکٹھی آ رہی ہیں جب اکٹھی آ رہی ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی اگر ان میں ترتیب ہوتی پہلے ایک آ رہی ہوتی پھر دوسری پھر تیسری پھر تو پہلی سے ہی اس نے بائنہ ہو جانا تھا لیکن جب تینوں طلاقیں اکٹھی آ رہی ہیں تو وہ اکٹھی واقع ہو جائیں گی اور یہ تین طلاقوں کے ساتھ بائنہ ہو جائے گی اور اب دوبارہ نکاح کی بھی کوئی صورت نہیں ہے الا یہ کہ یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ پھر کبھی زندگی میں طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر ہی اس پہلے خواہن سے نکاح ہو سکتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو شیخین رحمہم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب انتی طالقوں کے ساتھ عدد مل جائے تو طلاق عدد کے ذریعے ہوتی ہے انتی طالقوں کے ذریعے نہیں اور دلیل اس کی کہتے ہیں دیکھو ایک شخص کی غیر مدکول بیہا بیوی ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی وہ اس کو کہتا ہے انتی طالقوں سلاسن اور اس صورت میں بل اتفاق اس عورت کو تین طلاقیں ہو جاتی ہیں اگر انتی طالقوں سے طلاق ہو رہی ہوتی کس سے اگر انتی طالقوں سے طلاق ہو رہی ہوتی تو پھر تو یہ ایک سے بائنہ ہو جاتی اور سلاسن لغو چلا جاتا لیکن یہاں بل اتفاق اس عورت کو تین اور اکٹھی طلاقیں ہو رہی ہیں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ انتی طالقوں سے طلاق نہیں ہو رہی بلکہ سلاسن یعنی طلاقا سلاسن سے طلاق ہو رہی ہے سلاسن سے پہلے محضوف محضوف نکال لو طلاقا سلاسن تو طلاقا سلاسن سے تین طلاقیں ہو رہی ہیں اور اکٹھی ہو رہی ہیں دلیل سمجھ میں آئی کہ اگر انتی طالق ان سے طلاق ہوتی پھر تو ایک طلاق سے یہ بائنہ ہو جاتی اور سلاساً کیا ہو جاتا لبو ہو جاتا لیکن یہاں تینوں اکٹھی ہو رہی ہیں منہو انتی طالق ان سے طلاق نہیں ہوئی بلکہ کس سے ہوئی ہے سلاساً سے ہوئی ہے بھئی تو کہتے ہیں ولہما شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الوصف مطاقورین بالعدری کے وصف یعنی طالق ان کو جب ملا دیا جائے عدد کے ساتھ تو کان الوقوع بذکر العدد تو طلاق کا واقع ہونا عدد کے ذکر سے ہوتا ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو لو قال لغیر المدخول بیہا اگر خامن نے غیر مدخول بیہا بیوی سے کہا انتی طالق ان سلاساً تو تطلق سلاساً تو اس عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں گی ولو کان الوقوع بالوصف اگر طلاق کا وقوع وصف یعنی انتی طالق ان سے ہوتا للاغا ذکر السلاسی پھر تو لغو ہو جاتا سلاسا کا ذکر وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَتِ بھئی یہ کس طرح عدد سے کس طرح ہو رہی ہے میں نے بتلا دیا کہ عدد سے پہلے اس کا موصوف طلاق یا تطلقتن محضوف ہے کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَتِ اِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوتُ الْمَحْزُوفُ کہ وہ جو طلاق وہ واقع ہوتی ہے وہ حقیقت کے اندر وہ منعوت ہے وہ موصوف ہے المحضوف جو محضوف ہے تو کہتے ہیں وَحَادَا لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَتِ اِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوتُ الْمَحْزُوفُ کہ وہ جو واقع ہوتا ہے وہ حقیقت میں وہ موصوف محضوف ہے یعنی مستر ہے معنی ہو اور خاون کے قول کا معنی یہ ہوگا اَنْتِ تَعْلِقُنْ تَتْلِقَةً وَاحِدَةً تو اَنْتِ تَعْلِقُنْ وَاحِدَةً اس کا کیا معنی ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ تَتْلِقَةً وَاحِدَةً تو معنی اس کا جو ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ تَتْلِقَةً وَاحِدَةً ہوگا عَلَا مَا مَرَّا اس وجہ سے جو گزر گئی جو پیچھے میں نے بتلا ہے باب علی اقعہ کے اندر امام شافر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سلاسن کیا ہے تمیز ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ مستر محضوف کی صفت ہے بھئی وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ اب دلیل چڑھ رہی ہے خامن نے بیوی سے کیا کہا انتی طالقن واحدتن اولا تو ہمارے نزدیک جب واحدتن عدد آگیا تو طلاق اسی واحدتن سے ہو رہی ہے اور اسی واحدتن کے ساتھ تو اس نے اولا اس کو بھی ذکر کر دیا تو لہذا اس طلاق واقع ہونے میں کیا گیا شک لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ اور جب واقع جو ہے وہ طلاق ہے جس کے لئے عدد صفت ہے تو کانَ الشک کو داخلا فی اصلِ الْعِقَاعِ تو اصلِ اِقَاع کے اندر ہی شک داخل ہو گیا طلاق کے واقع کرنے میں ہی شک کہا گیا فَلَا يَقَعُ شَئِن تو کوئی چھے واقع نہیں ہوگی مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آگے دیکھئے وَلَا وَقَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي اَوْ مَعَ مَوْتِي فَلَيْسَ بِشَئِن سورتِ مسئلہ یہ خامن نے بیوی سے کہا اَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي تجھے طلاق ہے میری موت کے ساتھ یا اَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي تجھے طلاق ہے تیری موت کے ساتھ تو اپنی موت کو ذکر کیا یا بیوی کی موت کو ذکر کیا تو یاد رکھو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی وجہ کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لیے اس لیے ایک ذابطہ یاد رکھیں آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے لیکن وہ اگلے مسئلوں میں ذکر فرمائیں گے ذابطہ یاد رکھو جب ایک چیز کو ایک شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو یہ جو معلق ہے یہ یہ سبب بنتا ہے جب شرط پائی جائے جب شرط پائی جائے مثلا خاون نے بیوی سے کہا اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو دیکھو جب وہ عورت اس گھر میں جائے گی تو اس وقت طلاق واقع ہوگی ہمارے نزدیک بھی اس وقت طلاق ہوگی اور امامِ شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اسی وقت طلاق ہوگی لیکن دونوں فرق کرتے ہیں امامِ شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب خاون نے کہا اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ تو اَنْتِ طَالِقٌ آگیا کیا آگیا؟ اور یہ طلاق کا سبب بن رہا ہے یہ چاہتا ہے اس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے لیکن شرط نے حکم کو روک دیا شرط کیا ذکر کی؟ اَنْتِ طَالِقٌ کے ساتھ ہی اس نے کہا اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ صرف اَنْتِ طَالِقٌ کہتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی لیکن ساتھ ہی اس نے اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ اگر تو اس گھر میں گئی تو یہ جو شرط ساتھ ذکر کر دی اس شرط نے حکم کو آنے سے روک دیا اَنْتِ طَالِقٌ موجود ہے وہ طلاق کا سبب بن رہا ہے لیکن شرط حکم کو نہیں آنے دے رہی یعنی طلاق واقع نہیں ہو رہی اور عورت جب اس گھر میں جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی یعنی حکم آ جائے گا تو ان کے نزدیک اَنْتِ طَالِقٌ طلاق کا سبب بنتا ہے عند تکلم یعنی جس وقت خامن نے اَنْتِ طَالِقٌ کہا وہ اسی وقت طلاق کا سبب بنا لیکن حکم نہیں آ رہا ایک مانع آ گیا ایک رکاوٹ آ گئی اور حکم کب آئے گا جب شرط پائی جائے گی تو وہ جو ہے جیسے ہی خامن نے کہا اَنْتِ طَالِقٌ تو یہ فوراً طلاق کا سبب بنا اور یہ چاہتا ہے فوراً طلاق آ جائے لیکن ان دخلتی دار نے کیا کر دیا اس طلاق کے آنے کو روک دیا تو اَنْتِ طَالِقٌ طلاق کا سبب بن رہا ہے لیکن یہ آگے جو شرط ہے یہ چونکہ ابھی نہیں پائی گئی یہ حکم کو نہیں آنے دے رہا اور جب شرط پائی جائے گی تو یہ حکم آ جائے گا طلاق آ جائے گی تو امام شافر حملہ کے نزدیک معلق جو ہے یہ اَنْتِ طَالِقٌ کو کیا کیا ہے معلق کیا ہے تو یہ جو معلق ہے یہ سبب بنتا ہے عند التکلم یہ یہ عند تکلم ہی یہ سبب بن جاتا ہے البتہ حکم مؤخر ہو جاتا ہے حکم اس وقت نہیں آتا جب شرط پوری ہوگی تو پھر حکم آ جائے گا ابتلاق واقع ہو جائے گی جبکہ عند الاحناف جب خامن نے کہا اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ دَارَا تو اِنْ دَخَلْتِ دَارَنَيْ اَنْتِ طَالِقٌ کو سبب بننے سے ہی روک دیا یہ اب تلاق کا سبب بن ہی نہیں رہا عورت جس وقت اس گھر میں جائے گی اسی وقت گویا انتِ طَالِقٌ آئے گا وہ سبب بنے گا اور ساتھی تلاق بھی واقع ہو جائے گی تو عند الاحناف یہ انتِ طالِقٌ گویا اس وقت موجود ہی نہیں ہے یوں سمجھو یہ انتِ طالِقٌ یہ جو اس وقت خامن نے کہا ہے انتِ طالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ دَارَا یہ والا انتِ طالِقٌ یہ معلق ہے یہ انتِ طالِقٌ کیا ہے معلق ہے شرط کے ساتھ اور معلق عند الاحناف وہ سبب بنتا ہے عند وجود شرط جب شرط پائی جائے گی تب یہ انتِ طالِقٌ طلاق کا سبب بنے گا ابھی یہ طلاق کا سبب ہی نہیں بن رہا امامِ شافرم حالا کے نزدیک یہ اس وقت بھی سبب بن رہا ہے لیکن صرف اس کا حکم نہیں آ رہا طلاق نہیں آ رہی وہ انتِ طالِقٌ دار نے روک دی تو ان کے نزدیک انتِ طالِقٌ یہ کیا ہے یہ جو معلق ہے یہ زبان سے دوہرائیں بھئی امامِ شافرم حالا کے نزدیک معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے سبب بنتا ہے عند التقلم دوہرائیں بھئی امامِ شافرم حالا کے نزدیک معلق سبب بنتا ہے عند التقلم اور صرف حکم رک جاتا ہے حکم بعد میں آتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں لیکن ہمارے نزدیک جو معلق ہوتا ہے وہ عندہ تکلم سبب ہی نہیں بنتا بلکہ وہ سبب کب بنے گا عندہ وجودی شرط جب شرط پائی جائے گی جب عورت اس گھر میں جائے گی تو اس وقت گویا انتی طالقن پایا جائے گا اور وہ سبب بنے گا اور پھر طلاق بھی واقع ہو جائے گی ذابطہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے نزدیک معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عندہ شرط اور امام شافر ملک نزدیک معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عندہ تکلم تو اب دیکھو بات چل رہی تھی خواند نے بیوی سے کہا انتی طالقن معا موتی تجھے طلاق ہے معا موتی میری موت کے ساتھ تو معلوم ہوا جس لمحے خواند مر رہا ہے اس لمحے کے اندر یہ انتی طالقن آ رہا ہے اور انتی طالقن آئے گا تو اس کے بعد ہی طلاق آئے گی یاد رکھو ایک ہے آپ صاحبِ ہدایے بھی بتلائیں گے ایک ہے تطلیق ایک ہے طلاق تطلیق جو ہے تطلیق مستر ہے اس کا معنی ہے طلاق دینا اور طلاق اس کا حکم ہے خواند طلاق دیتا ہے تو طلاق آ جاتی ہے تو تطلیق کیا ہے علت اور طلاق کیا ہے اس کا حکم تو لہذا یہ جو خواند نے کہا انتی طالقن معا موتی یہ انتی طالقن یہ معلق ہے یہ کیا ہے معلق ہے اور یہ کب آئے گا خواند کی موت کے وقت اور جب خواند مر رہا ہے عین اس لمحے کے اندر انتی طالقن آ رہا ہے اور جب انتی طالقن آئے گا تو انتی طالقن جیسے ہی پورا ہوگا ساتھ ہی طلاق آ جائے گی کیونکہ انتی طالقن تو تطلیق ہے تطلیق ہوگی تو اس کے بعد طلاق بھی آئے گی تو معلوم ہوا خواند یا بیوی کی موت کے ساتھ تطلیق آئے گی یعنی ایقاع طلاق آئے گا کیا آئے گا طلاق کو واقع کرنا اس وقت ہے اور ایقاع طلاق کے بعد پھر طلاق آیا کرتی ہے خواند طلاق دے طلاق کو واقع کرے تو پھر طلاق آتی ہے تو لہذا عین موت کے وقت کیا آ رہا ہے ایقاع طلاق اور اس کے بعد کیا آئے گی طلاق تو عین موت کے وقت جب ایقاع طلاق آ رہا ہے تو اس کے بعد کیا آئے گی طلاق اور اس وقت تک تو موت ہو چکی اور جب موت ہو گئی وہ تو محل ہی نہ رہا طلاق کا جب موت ہو گئے وہ تو خواند میں اہلیت ہی نہ رہی طلاق دینے کی اور اگر بیوی مر رہی ہے تو بیوی طلاق کا محل نہ رہی تو لہذا اس صورت میں یہ طلاق لغب ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَن تِتَالِقُمْ مَعَ مَوْتِ اَوْ مَعَ مَوْتِكِ اور اگر خامد نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے میری موت کے ساتھ اَوْ مَعَ مَوْتِكِ یا تیری موت کے ساتھ فَلَيْسَ بِشَئِئِن تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اسے طلاق واقع نہیں ہوگی وجہ سمجھ میں آگئی کیونکہ ایقاع ایقاعِ طلاق موت کے ساتھ ہوگا اور وقوعِ طلاق موت کے بعد ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَضَافَتْ طَلَاقَ الَا حَالَتٍ مُنَافِيَتٍ لَهُ اس لیے کیونکہ خاون نے طلاق کی نسبت کی ہے ایک ایسی حالت کی طرح مُنَافِيَتٍ لَهُ جو طلاق کے مُنَافِي ہے لِأَنَّ مَوْتَهُ يُنَافِلْ اَحْلِيَتَ اس لیے کیونکہ خاون کی موت اہلیت کے مُنَافِي ہے جب خاون مر جائے گا اس میں تو طلاق دینے کی اہلیت ہی نہ رہی وَمَوْتُهَا يُنَافِلْ مَحَلِيَتَ اور عورت کی جو موت ہے وہ طلاق کے محل ہونے کے مُنَافِي ہے عورت جب مر گئی تو وہ تو طلاق کا محل ہی نہ رہی وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا اور ضروری ہے ان دونوں کا ہونا خاون میں اہلیت کا ہونا ضروری ہے اور بیوی کا محل لے طلاق ہونا ضروری ہے تو خاون مرے گا تو اہلیت نہ رہے گی اور بیوی مرے گی تو محل نہ رہے گا اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی کہتے ہیں وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ مْرَأَتَهُ اَوْشِقْسَمْ مِنْهَا اَوْمَلَكَةِ الْمَرَأَتُ زَوْجَهَا اَوْشِقْسَمْ مِنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةِ یہ بات پہلی بھی بیان ہو چکی کہ خاون یا بیوی ایک بوسرے کے مالک بنے تو ساتھ ہی نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ساتھ ہی نکاح کیا ہے فسخ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور یاد رکھو پورا مالک بنے چاہے جز کا مالک بنے چاہے جز کا مثلا ایک عورت ہے اس کا خاون غلام ہے اور وہ عورت اس خاون کو خریدتی ہے آقا سے تو جیسے ہی خریدے کی مالک بنے کی ساتھ ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح اگر پورے خاون کی مالک نہیں بنی بلکہ اس کے کچھ حصے کی مالک بنی مثلا نصف کو خریدا یا سلوس کو خریدا تو اس صورت میں بھی فورا نکاح ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا مَلَكَ زَوْجُمْ رَأَتَهُ اَوْشِقْسَمْ مِنْهَا اور اگر خاون مالک بن گیا اپنی بیوی کا اَوْشِقْسَمْ مِنْهَا شِقْسُنْصَاد کے ساتھ شخص حصے کو کہتے ہیں اَوْشِقْسَمْ مِنْهَا یا اس کے ایک حصے کا یعنی جوز کا جوز کا وہ ایک مالک بن گیا اَوْمَلَكَتِ الْمَرْأَتُ زَوْجَهَا یا عورت اپنے خاون کی مالکن بن گئی اَوْشِقْسَمْ مِنْهُ یا خاون کے ایک حصے کی مالک بن گئی وَقَعَتِ الْفُرْقَتُ تو جدائی واقع ہو جائے گی لِمُنَافَاتِمْ بَيْنَ الْمِلْكَئِنِ اس لیے کیونکہ دونوں ملکیتوں کے درمیان منافات ہے ملک نکاح کے ساتھ ملک یمین جمع نہیں ہو سکتی اَمَّا مِلْكُوْهَا اِيَّاہُ تو عورت کا مالک بننا اِيَّاہُ خاوند کا عورت جب مالک بنے گی پھر کیا خرابی لازم آئے گی اور خاوند مالک بنے گا تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی دونوں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں اَمَّا مِلْكُوْهَا اِيَّاہُ تو عورت کا مالک بننا اِيَّاہُ اپنے خاوند کا فَلِشْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِقِيَتِ وَالْمَمْلُوْقِيَتِ بَوَدْ جَمْعَ ہو جانے کے مالکیت اور مملوکیت کے عورت اگر اپنے خاوند کی مالک بن گئی چاہے پورے کی مالک بنی چاہے جوس کی مالک بنی ابھی پچھلے سبق میں گزرا کہ خاوند کو بیوی پر مل کے نکاح حاصل ہوتی ہے اس لئے خاوند کو ناکح کہتے ہیں اور بیوی کو منکوحہ اور مملوکہ کہتے ہیں تو لہذا معلوم ہوا بیوی مملوکہ ہے اور خاوند مالک ہے لیکن اب جب بیوی نے خاوند کو خرید لیا تو بیوی مالکن بن گئی تو مملوکہ بھی ہے اور مالکن بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی شخص مالک بھی ہو اور مملوک بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی لہذا اس لئے نکاح کیا ہو جائے گا نکاح ٹوٹ جائے گا اب عورت اس غلام کی مالکن ہے لیکن نکاح ٹوٹ چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں ام ما مل کوہ ایاہو تو عورت کا اپنے خاوند کا مالک بننا فل اجتماع بین المالکیتی والمملوکیتی تو اس وجہ سے کہ مالکیت اور مملوکیت میں اجتماع لازم آتا ہے تو مالکیت اور مملوکیت میں اجتماع لازم آتا ہے اور مالکیت اور مملوکیت تو جمع نہیں ہو سکتی لہذا نکاح ختم ہو جائے گا نکاح ختم ہو جائے گا تو اب عورت صرف مالکن ہے اب مملوکہ نہیں ہے وہ وَأَمَّا مِلْكُهُ اِيَّحَا دوسری صورت خاوند بیوی کا مالک بنا خاوند بیوی کا مالک کہتے ہیں اس صورت میں بھی نکاح فورم ختم ہو جائے گا وجہ یہ کہ جو مل کے نکاح شریعت خوابند کو دیتی ہے یہ جو خوابند کو شریعت مل کے نکاح دیتی ہے یہ ضرورت کی وجہ سے دیتی ہے ورنہ تو آزاد عورت پر کسی لحاظ سے بھی کسی کو ملکیت نہیں ہونی چاہیے وہ آزاد عورت ہے تو کسی کو بھی اس عورت پر ملکیت نہیں ہونی چاہیے لیکن شریعت خوابند کو ضرورت کی وجہ سے عورت پر ملکیت دے دیتی ہے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اور وہ ضرورت اور حاجت جو ہے وہ بقائے نسل ہے کہ ان کی نسل باقی رہے تو شریعت خوابند کو مل کے نکاح دیتی ہے بقائے نسل کی وجہ سے کہ نسل باقی رہ سکے بھئی اگر ملکیت خوابند کو نہیں ملے گی عورت اس کے لیے حلال نہیں اور وہ خود عورت کے لیے حلال نہیں تو پھر تو بقائے نسل نہیں ہو سکتی نسل باقی نہیں رہ سکتی تو بقائے انسان چونکہ بقائے نسل کا محتاج ہے تو اس حاجت کی وجہ سے شریعت نے خوابند کو بیوی پر ملکی نکاح دے دی بیوی کو خوابند کے لیے حلال کر دیا تو یہ جو ملکی نکاح خوابند کو ملتی ہے یہ کس وجہ سے ہے ضرورت کی وجہ سے ہے اور جب خوابند بیوی کو خرید لیتا ہے پورا مالک بنتا ہے یا جز کا مالک بنتا ہے تو ملکی یمین وہ تو قوی ہے اور ملکی نکاح وہ تو ضرورت کی وجہ سے ثابت ہے جب ملکی یمین یعنی ملکی رقبی خوابند کو حاصل ہو رہی ہے تو اب وہ ملکیت جو ضرورت کی وجہ سے آئی تھی اب اس کی کوئی حاجت نہیں لہذا وہ ختم ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو ملکی یمین جو ہے وہ اصل ہے وہ جب آگئی تو اب ملکی نکاح جو ضرورت کی وجہ سے تھی وہ باقی نہیں رہے گی اور وہ نکاح ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَأَمَّا مِلْكُهُ اِيَّهَا اور خوابند کا اپنی بیوی کا مالک بننا فَلِأَنَّ مِلْكَنْ نِكَاحِ ضَرُورِيُن اس لئے کیونکہ ملکی نکاح جو ہے وہ ضروری ہے یعنی ضرورت کی وجہ سے ہے بقائے نسل کے لئے ورنہ تو آزاد عورت پر کسی کو ملکیت نہیں ہونی چاہیے تو کہتے ہیں فَلِأَنَّ مِلْكَنْ نِكَاحِ ضَرُورِيُن اس لئے کیونکہ ملکیت نکاح جو ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہے وَلَا ضَرُورَةً مَعَا قِيَامِ مِلْكِ الْيَمِينِ اور کوئی ضرورت نہیں ہے ملک یمین کے قائم ہوتے ہوئے ملک یمین کے موجود ہوتے ہوئے فَيَنْتَفِي لہذا ملک نکاح منتفی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وَلَوِشْتَرَاهَا سُمْ مَتَلَّقَهَا لَمْ يَقَاشَئِ ان صورتِ مسئلہ یہ خاون نے بیوی کو خریدا خاون آزاد تھا اور بیوی باندی تھی خاون نے بیوی کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو طلاق دے دی کہتے ہیں نہیں بھئی طلاق لغو چلی گئی کیوں؟ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خریدتے ہی نکاح ٹوڑ گیا جب ملکے نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق اس کو دے رہا ہے اب یہ اس کی باندی ہے یہ اس کی بیوی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَوِشْتَرَاهَا سُمَّ تَلَّقَهَا اور اگر خامد نے بیوی کو خریدا پھر اس کو طلاق دے دی لم يقاشئ انتو کچھ نہیں واقع ہوگا لِأَنَّ تَلَاقَ يَسْتَدْعِ قِيَامًا نِکَاحِ اس لئے کیونکہ طلاق وہ تقاضہ کرتی ہے قیامِ نکاح کا طلاق تقاضہ کرتی ہے قیامِ نکاح کا نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی نکاح نہیں تو طلاق بھی نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَلَاقَ يَسْتَدْعِ قِيَامًا نِکَاحِ اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے نکاح کے قائم ہونے کا وَلَا بَقَاءَ لَهُمْ مَعَ الْمُنَافِي اور نکاح کی بقا نہیں ہے مَعَ الْمُنَافِي ایک منافی چیز کے ساتھ ملکے یمین کے ساتھ ملکے نکاح کی بقا نہیں ہو سکتی وَلَا مِنْ وَجْحٍ وَلَا مِنْ كُلِّ وَجْحٍ لَا مِنْ وَجْحٍ نہ تو بعض اعتبار سے وَلَا مِنْ كُلِّ وَجْحٍ اور نہ ہر اعتبار سے بھئی ادھر دیکھئے طلاق تقاضہ کرتی ہے کہ ملکے نکاح ہونی چاہیے ملکے نکاح ہوگی تو پھر ہی طلاق بھی واقع ہوگی اور پھر یہ ملکے نکاح پورے طور پر موجود ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے اور اگر بعض اعتبار سے موجود ہے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے پورے طور پر ملکے نکاح ہو مثلا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے تو پورے طور پر ملکے نکاح موجود ہے خامن طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر خامن بیوی کو ایک طلاق دے دے تو اب عورت عدد گزارتی ہے عورت عدد گزارتی ہے عدد کے بعد نکاح ٹوٹے گا ابھی نکاح نہیں ٹوٹا تو اب عدد کے دوران بعض اعتبار سے نکاح باقی ہے بعض اعتبار سے نکاح ختم ہو چکا توجہ ہے تو اب اس عدد کے دوران بھی اگر خامن مزید طلاق دے گا تو وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ طلاق کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے ملکے نکاح کا اور عورت جب عدد گزار رہی ہے تو ملکے نکاح پورے طور پر تو نہیں لیکن بعض اعتبار سے تو ملکے نکاح ابھی بھی ہے نکاح کے اثرات ابھی بھی ہیں یہ عورت آگے نکاح کیوں نہیں کر سکتی اسی خواہن کی وجہ سے تو آگے نکاح نہیں کر سکتی کہ یہ اس سے حاملہ نہ ہو تو معلوم ہوا خواہن جب طلاق دے دیتا ہے تو عدد کے اندر بعض اعتبار سے ملکے نکاح ابھی بھی ہے بعض اعتبار سے ملکے نکاح ابھی بھی ہے لہذا اس وقت بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی تو طلاق کیا تقاضہ کرتی ہے کہ ملکے نکاح یا تو کامل طور پر ہونی چاہیے یا بعض اعتبار سے ہونی چاہیے پھر ہی طلاق واقع ہوتی ہے ورنہ طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن یہاں پر جب خواہن نے اپنی بیوی کو خریدا تو نکاح مکمل ختم ہو گیا نہ تو یہ پورے طور پر نکاح باقی ہے اور نہ بعض اعتبار سے نکاح باقی ہے لہذا اس لئے یہ طلاق لغو چلی جائے گی خواہن نے بیوی کو خریدا اور پھر طلاق دی تو یہ طلاق لغو چلی جائے گی کیونکہ نہ خواہن کو پوری مل کے نکاح حاصل ہے اور نہ بعض اعتبار سے مل کے نکاح حاصل ہے اور طلاق کے لئے تو ضروری تھا یا کہ پوری مل کے نکاح ہو یا بعض اعتبار سے مل کے نکاح ہو تو کہتے ہیں لئے انت طلاق یستدعی قیام النکاح اس لئے کیونکہ طلاق تقاضہ کرتی ہے نکاح کے قائم ہونے کا ولا بقاء لہو مع المنافی اور نکاح کے لئے بقاء نہیں ہے ایک منافی چیز یعنی مل کے یمین کے ساتھ لا من وجہن ولا من کلی وجہن نہ تو بعض اعتبار سے نکاح ہے ولا من کلی وجہن اور نہ ہر اعتبار سے نکاح ہے یعنی کسی بھی اعتبار سے نکاح نہیں ہے بعض سمجھ میں آگئے وَقَدَا اِذَا مَلَكَتُوا اَوْشِقْسَمْ مِنْهُ اسی طرح یاد رکھو اگر بیوی نے خواہن کو خریدا تو جیسے ہی بیوی خواہن کو خریدے گی ساتھ ہی نکاح ختم ہو گیا جب نکاح ختم ہو گیا تو اب خواہن طلاق بھی دے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی وہ لغو چلے جائے گی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا مَلَكَتُوا اَوْشِقْسَمْ مِنْهُ اور اسی طرح اگر بیوی مالک بن گئی اپنے خواہن کی اوشِقْسَمْ مِنْهُ یا اس کے ایک حصے کی لَا يَقَعُدْ طَلَاقُتُوا پھر اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی لِمَا قُلْنَا مِنَ الْمُنَافَاتِ اس وجہ سے جو ہم نے کہا مِنَ الْمُنَافَاتِ یعنی کہ منافات کے ملکے نکاح اور ملکے یمین میں منافات ہے بھئی وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَقَعُ لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَاجِبَتُن جبکہ امام محمد رحم اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر بیوی نے خاوند کو خریدا ہے اگر بیوی نے خاوند کو خریدا ہے اور پھر خاوند نے طلاق دے دی خریدنے کے بعد تو امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر خاوند نے بیوی کو خریدا اور پھر خاوند طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح ختم ہو گیا تو بھئی یہاں کیوں واقع ہوگی جب بیوی نے خاوند کو خریدا ہے اس وقت بھی تو نکاح ٹوٹ گیا کہتے ہیں یہ جو عورت ہے اس پر عدت واجب ہے یہ جو عورت ہے دیکھو ادھر دیکھو یہ اچھی طرح سمجھ لو یہ ذرا مشکل جگہ ہے خاون جب بیوی کو خریدے گا تو نکاح ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ خاون کی باندی بن گئی تو یہ آقا بن گیا اور یہ عورت اس کی مملوکہ بن گئی اور اپنی باندی سے تو آقا کے لیے صحبت جائز ہوتی ہے لہذا یہاں پر بھی یہ آقا اس عورت سے اب صحبت کر سکتا ہے معلوم ہوئے اس عورت پر عدت نہیں ہے معلوم ہوئے اس عورت پر عدت نے ابھی اس کا نکاح ٹوٹا ہے لیکن پھر بھی آقا کے لیے اس کے ساتھ صحبت جائز ہے وہی آقا جو پہلے اس کا خاون تھا تو اس کے لیے صحبت جائز ہے تو معلوم ہوئے اس عورت پر عدت نہیں ہے جبکہ اگر عورت نے خاوند کو خریدا عورت نے خاوند کو خریدا ہے تو ساتھ ہی نکاح ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ اس کا کیا بن گیا غلام بن گیا توجہ ہے تو اب یہ عورت اس خاون کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو اس کو عدد گزارنا پڑے گی فوراں نکاح نہیں کر سکتی توجہ ہے عورت نے اپنے خاون کو خریدا خریدتے ہی نکاح ٹوٹ گیا اور یہ خاون اب اس کا غلام بن گیا ہے غلام بن گیا عورت اب اسے کیا کرنا چاہتی ہے نکاح اپنے غلام سے تو نکاح نہیں ہو سکتا اس کو آزاد کرے گی پھر نکاح کرے گی اور یاد رکھو اس عورت پر عدت واجب ہے اب اس کو عدت تین حیث گزارنے پڑیں گے پھر اس کے بعد ہی یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکے گی اگر اس کو وہ آزاد کر دیتی ہے پھر بھی عدت گزارنا پڑے گی توجہ ہے تو امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب خاوند بیوی کو خریدتا ہے تو اس وقت بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن خاوند ہے اس کے لئے فوراں اب اس کے ساتھ وطی جائز کیونکہ وہ اب اس کی مملوکہ ہے تو معلوم ہاں یہاں عدت نہیں لیکن عورت اپنے خاوند کو خریدتی ہے تو وہاں اس کو آزاد کر کے فوراں نکاح نہیں کر سکتی تو معلوم ہوا وہاں عدت واجب ہے عدت واجب اور جب عدت واجب ہے عورت نے کس کو خریدا اپنے خاوند کو خریدتے ہی نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح ٹوٹتے ہی عورت پر کیا آگئی عدت آگئی اور عدت کے دوران خاوند طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے لہذا امام محمد فرماتے ہیں یہ خاوند جس کو عورت نے خریدا ہے یہ اگر اس کو طلاق دے گا اپنی بیوی کو تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ عدت کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وعن محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے انہو یقعو کہ اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی جب بیوی نے خاوند کو خریدا ہے لئن العدت واجبت اس لئے کیونکہ عدت اس عورت پر واجب ہے بخلاف الفصل الاولی بخلاف پہلی فصل کے یعنی پہلی صورت کے جب خاوند نے بیوی کو خریدا تھا وہاں عدت واجب نہیں ہے لئنہو لا عدتہ نالکہ اس لئے کیونکہ وہاں پر کوئی عدت نہیں ہے یہاں تک کہ خاوند کے لئے اس سے صحبت جائز ہوتی ہے اب وہ آقا بن چکا ہے اور اس کے لئے صحبت جائز ہے معلوم ہو وہاں عدت نہیں بھئی تو یہ امام محمد رحمہ اللہ کی ایک روایت اور ان کی دلیل ذکر کر دی صاحبہ ہدایہ نے توجہ ہے ظاہرے روایت میں تو کیا آیا کہ چاہے خاوند خریدے چاہے بیوی خریدے ساتھ ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر خاوند طلاق دے گا تو طلاق واقعے نہیں چاہے بیوی نے خریدہ ہے چاہے خاوند نے اسے خریدہ ہے طلاق واقعے نہیں لیکن امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت کیا ہے کہ اگر بیوی نے خاوند کو خریدہ ہے اور نکاح ٹوٹ گیا اور خاوند پھر طلاق دیتا ہے عدت کے اندر تو طلاق واقعے ہو جائے گی کیونکہ اس پر عدت ہے اور عدت کے اندر طلاق واقعے ہو جاتی ہے تو یہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کی جواب یہ دیتے ہیں کہ اس عورت پر یہ جو بیوی نے اپنے خوابن کو خریدا ہے اس پر عدت واجب ہوئی ہے لیکن یہ عدت جدائی والی عدت ہے یہ طلاق والی عدت نہیں ہے ایک ہوتی ہے معتدت طلاق وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے طلاق والی اور ایک ہوتی ہے معتدت الفرقہ جو جدائی والی عدت گزار رہی ہے طلاق اس عورت پر واقع ہوتی ہے جو معتدت طلاق ہوتی ہے جو معتدت الفرقت ہوتی ہے اس پر طلاق واقعے نہیں جیسے آپ نے مسئلہ پڑھا ایک عورت نے خواند کے دوسری بیوی کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا تو اس کو متاوعت کہتے ہیں متاوعت کا معنی ساتھ دینا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس نے اس شخص کے دوسری بیوی سے جو بیٹا تھا اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیا تو اس متاوعت کی وجہ سے یہ عورت خواند پر حرام ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرمت مساہرت کی وجہ سے توجہ ہے تو اس عورت کے ساتھ اگر خواند صحبت کر چکا ہے خواند صحبت کر چکا ہے پھر تو اس پر بھی عدت آئی گی بھئی لیکن یہ کون سے عدت ہے یہ جدائی والی عدت ہے یہ کوئی طلاق والی عدت نہیں ہے لہذا اس کو خواند طلاق دے گا تو وہ طلاق واقعے نہیں ہوگی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو امام محمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ بیوی اپنے خواند کو خریدے اور پھر بعد میں خوان عدت کے اندر طلاق دے تو طلاق واقعے ہو جائے گی کیونکہ عورت پر عدت واجب ہے اور عدت کے اندر طلاق واقعے ہو جاتی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو عورت عدت گزار رہی ہے یہ جدائی والی عدت ہے طلاق والی عدت نہیں طلاق والی عدت ہو اس کے اندر طلاق واقعے ہو جاتی ہے جو جدائی والی عدت ہو اس کے اندر طلاق واقعے نہیں ہوتی لہذا یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اور نیس نیس امام محمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ وہ عورت جس کو خاوند نے خریدا تو خریدتے ہی نکاح ٹوٹ گیا لیکن خاوند کے لئے صحبت جائز معلوم ہے اس عورت پر عدت نہیں لیکن کہتے ہیں نہیں یہ اس خاوند کے حق میں عدت نہیں ہے کیونکہ اسی سے تو اس کا نکاح تھا جو اب مالک بن گیا ہے اس کے حق میں عدت نہیں ہے اگر یہ عورت اس کا کسی اور سے نکاح کرواتا ہے آقا تو پھر عدت اس کے لئے بھی ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہے اس پر بھی جس کو خاوند نے خریدا ہے اس پر بھی عدت آتی ہے لیکن خود اپنے خاوند کے حق میں وہ عدت ظاہر نہیں ہوتی باقیوں کے حق میں وہ عدت ظاہر ہوگی وہاں بغیر عدت کے نکاح جائز نہیں بھئی سورت مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے غیر کی باندی سے نکاح کیا ہوا ہے وہ خاون جو ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن سنتینی معا عدقی مولا کی ایا کی کہ جب تیرا آقا تجھے آزاد کرے تو اس کے ساتھ تجھے دو طلاقیں ہیں تو طلاق کو معلق کر دیا آقا کے آزاد کرنے کے ساتھ کہ جب تیرا آقا تجھے آزاد کرے تو اس کے ساتھ تجھے دو طلاقیں ہیں بھئی اب آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ تو باندی تھی اور باندی کی تو دو طلاقیں ہوتی ہیں اور جب آزاد کیا تو اب اس کی طلاقیں کتنی ہو گئیں تین ہو گئیں تو اب جیسے ہی آقا آزاد کرے گا ساتھ ہی دو طلاقیں اس پر پڑ دیں گی تو کیا یہ اب بھی خاون کے لیے حلال ہے کیا اب اس کی طلاقیں تین بن گئیں ہیں تو کیا اب بھی خاون رجوع کر سکتا ہے یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ ہاں خاون اب بھی بھی رجوع کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ طلاقیں آزادی کے بعد واقع ہوئی ہیں اور آزاد ہوتے ہی عورت کی طلاقیں تین ہو گئیں جیسے ہی عورت آزاد ہوئی اسی لمحے کے اندر طلاق بھی آ گئی لیکن آزاد ہو چکی ہے تو طلاق کس پر واقع ہوئی؟ آزاد عورت پر اور آزاد عورت کی تو کتنی طلاقیں ہیں؟ تین اور خامن نے تو کتنی دی تھی؟ دو لہذا دو واقع ہو گئیں ابھی بھی ایک طلاق باقی ہے لہذا خامن رجوع کر سکتا ہے خامن رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهَا وَهِيَا أَمَتٌ لِغَيْرِهِ اور اگر خامن نے اپنی بیوی سے کہا اس حال میں کہ یہ کسی دوسرے کی باندی ہے ان تِطَالِقٌ سِنْتَائِنِ مَعَعِدْقِ مَوْلَا کیِ اِيَّا کی کہ تجھے دو طلاقیں ہیں مَعَعِدْقِ مَوْلَا کیِ اِيَّا کی تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ فَأَعْتَقَهَا تو آقا نے اس کو آزاد کر دیا مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجْعَتَتَ تو خاون جو ہے رجوع کا مالک ہے اچھا بھئی یہاں پر ایک دو باتیں ایک دو چیزیں سمجھ لیں یاد رکھو ایک ہے اعتاق اور ایک ہے عِتق اعتق یعتق اعتق کا مانا ہے آزاد کرنا اور یہ مالک کا فعل ہوتا ہے اور پھر اس جب وہ مالک آزاد کرے گا تو آزادی آ جائے گی اور آزادی کو کہتے ہیں عِتق بھئی تو اعتاق وہ مالک کا فعل ہے اور عِتق اس کا اثر ہے یعنی یوں کہو اعتاق علت ہے اور عِتق اس کا اثر اور حکم یعنی معلول ہے اعتاق علت ہے اور عِتق جو ہے وہ اس کا معلول ہے اس کا اثر ہے اس کا حکم ہے مالک جب آزاد کرے گا تو وہ باندی آزاد ہو جائے گی بھئی اسی طرح یاد رکھنا ایک ہے تطلیق ایک ہے طلاق بھئی یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تطلیق بھئی طلق یطلق تطلیقا کا معنی ہے طلاق دینا اور یہ خاوند کا فعل ہے یہ خاوند کا فعل ہے طلاق وہ دیتا ہے پھر جب وہ تطلیق کرے گا تو طلاق آ جائے گی وہ عورت طلاق والی ہو گئی تو تطلیق جو ہے وہ خاوند کا فعل ہے اور طلاق اس کا اثر ہے جیسے اعتاق مالک کا فعل ہے اور عِتق اس کا اثر ہے توجہ ہے تو یہاں پر دیکھو مطن کے اندر آیا مطن کے اندر ذرا خاوند کے الفاظ پر غور کریں خاوند نے کہا تجھے دو طلاقیں ہیں یہاں عِتق کے بجائے اعتاق ہونا چاہیے تھا تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ لیکن مطن کے اندر تو کیا آیا ہے عِتق کا لفظ آیا ہے عِتق کا کیا مانا آزاد ہونا اور اعتاق کا کیا مانا آزاد کرنا تو پھر آگے آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ عِتق بمانے اعتاق کے کر لیں یہ عِتق کس معنی میں کر لیں بمانے اعتاق کے بھئی لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں تو عِتق یہاں کس معنی میں اعتاق یعنی مجازی معنی میں ہے عدق یہاں مجازی معنی میں ہے کیونکہ اس کا اپنا معنی تو اعتاق نہیں ہے یا اس عدق کے ساتھ اعتاق کو محضوف نکال لیں کیونکہ اعتاق کے بغیر عدق ہو نہیں سکتا تو یا تو اسی عدق کے لفظ کو اعتاق کے معنی میں لینا پڑے گا یا اس عدق کے ساتھ اعتاق کا لفظ مقدر نکالنا پڑے گا گویا خامنیوں کہا تجھے دو طلاقیں ہیں اس آزادی کے ساتھ جو تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کی وجہ سے آئے تو یہاں پر یا تو عدق کو اپنے ہی معنی میں رکھیں اور بے اعتاق آگے مقدر الگ نکال لیں یا اس عدق کو ہوئی کس معنی میں لے لیں اعتاق کے معنی میں لے لیں یعنی مجازی معنی میں لے لیں اب دیکھئے بھئی لئنہو علق التطلیق بالعطاقی بالعدقی لئنہو علق التطلیقہ اس لئے کیونکہ خاوند نے معلق کر دیا ہے التطلیقہ کس کو؟ طلاق دینے کو انتی طالقن کیا ہے؟ تطلیق ہے انتی طالقن کے ذریعے خاوند کیا کر رہا ہے؟ طلاق دے رہا ہے تو لئنہو علق التطلیقہ اس لئے کیونکہ خاوند نے معلق کر دیا ہے اب اپنے طلاق دینے کو بالعطاقی آزاد کرنے کے ساتھ اوی العدقیہ آزادی کے ساتھ یہ وہی دونوں معنی بیان کر رہے ہیں خاوند نے لفظ تو کیا ذکر کیا ہے؟ ماع عطق لیکن یا تو اسے مراد اعتاق ہے یا عطق اپنے ہی معنی میں ہے اور اعتاق یہاں البتہ محضوف نکال لیں گے تو کہتے ہیں لئنہو علق التطلیقہ بالعطاقی آبل عطقی اس لئے کیونکہ خاوند نے تطلیق کو معلق کر دیا ہے اعتاق یا عطق کے ساتھ اعتاق یا عطق کے ساتھ لئن اللفظ ينتظمہما اس لئے کیونکہ یہ لفظ دونوں کو شامل ہے یعنی یہ جو عطق کا لفظ آیا اس کو اپنے حقیقی معنی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو مجازی معنی اعتاق میں بھی لے سکتے ہیں لئن اللفظ ينتظمہما اس لئے کیونکہ یہ لفظ دونوں کو شامل ہے یہ عطق کا لفظ دونوں کو شامل ہے آپ چاہیں اس کو اس کے حقیقی معنی میں رکھیں یعنی عطق کر لیں اس کا معنی اور بھی اعتاق الگ محضوف نکال لیں یا آپ اس عطق کو مجازی معنی میں کر لیں اور اعتاق اسی کا معنی کر لیں تو یہ لفظ لئن اللفظ ینتظمہما اس لئے کہ لفظ دونوں کو شامل ہے یعنی عدق اور اعتاق کو آگے دیکھئے بھئی دیکھئے مطن میں کیا آیا پھر دیکھیں یہ عبارت خامن نے جو کہا بیوی سے انتی طالقن سنتینی معا عدق مولا کی ایا کی یہاں تو کوئی شرط جزا نہیں ہے یہاں تو کوئی شرط جزا نہیں ہے خامن معا کا لفظ ذکر کر رہا ہے تجھے دو طلاقیں ہیں تیرے آقا کے آزاد کرنے کے ساتھ تو یہاں تو شرط اور جزا ہے انہی تعلیق ہے انہی لیکن صاحب ہدایہ نے پیچھے کیا کہا لئنہو علق التعلیق بلعتاق یا بالعدق کہ خامن نے تطلیق کو معلق کیا ہے اعتاق یا عدق کے ساتھ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعلیق یہاں کہاں پر ہے یہاں پر تو معا کا لفظ ہے یہاں تو تعلیق نہیں ہے تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر تعلیق ہے اس لئے کیونکہ شرط جو ہوتی ہے شرط اس کو کہتے ہیں جو فی الحال تو موجود نہیں لیکن اس کے ہونے کا امکان ہو اور اس کے ساتھ حکم کا تعلق ہو اس کو شرط کہتے ہیں تو جس وقت خامن نے بی بی سے کہا تو اس وقت ابھی اعتاق نہیں ہوا وہ آزاد نہیں ہوئی اور نیز اس اعتاق کے ساتھ اس کی طلاق کا تعلق ہے طلاق کا جو حکم ہے اس کا تو لہذا اس کو شرط کہیں گے کیا کہیں گے شرط کسے کہتے ہیں جو تکلم کے وقت تو موجود نہیں البتہ اس کے ہونے کا امکان ہے اور نیز اس کے ساتھ اس حکم کا تعلق بھی ہے تو یہاں پر اعتاق بھی ایسا ہی ہے یہ جس وقت خامن نے یہ بات کی ہے اعتاق ابھی نہیں ہے معدوم ہے لیکن اس کے ہونے کا امکان ہے کہ شاید آقا کسی وقت آزاد کر دے اور نیز اعتاق کے ساتھ حکم کا تعلق بھی ہے جب وہ اعتاق کرے گا تو ساتھ یہ دو طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی تو اس چیز کو شرط کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں شرط جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو معدوم ہوتی ہے لیکن اس کے وجود کا امکان ہوتا ہے شرط وہ چیز ہے جو تقلم کے وقت معدوم ہوتی ہے لیکن اس کے وجود کا امکان ہے مثلا خاون نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو دیکھو اس وقت اس گھر میں جانا موجود نہیں لیکن امکان ہے اور نہیں اس کے ساتھ حکم کا بھی تعلق ہے جب اس گھر میں جائے گی تو طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَشَرْتُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَىٰ خَتَرِ الْوُجُودِ شرط وہ چیز ہوتی ہے جو معدوم ہوتی ہے لیکن اس کے وجود کا امکان ہوتا ہے وَلِلْحُکْمِ تَعَلُّقٌ بِهِ اور حکم کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے وَلْمَذْكُورُ بِحَادِهِ الصِّفَتِ اور جو آزادی جو ذکر کی گئی وہ بھی اسی صفت پر ہے خامن جب طلاق دی اس وقت آزادی موجود نہیں اور اس کے ہونے کا امکان ہے اور نیز اس کے ساتھ طلاق حکم کا تعلق بھی ہے تو کہتے ہیں وَلْمَذْكُورُ بِحَادِهِ الصِّفَتِ اور وہ عطق جس کو ذکر کیا گیا وہ بھی اسی صفت پر ہے وَلْمَعَلَّقُ بِهِ تَتْلِقُ اور وہ چیز جس کو اس آزادی کے ساتھ معلق کیا گیا ہے اَتْتَتْلِقُ وہ کیا ہے تطلیق ہے یعنی خامن کا طلاق دینا ہے بھئی تطلیق کو معلق کیا ہے طلاق کو نہ کہہ معلق کیا ہے کس کو تطلیق کیونکہ خامن کا فعل تطلیق ہے خامن طلاق دے سکتا ہے اور طلاق دینے کے بعد جو طلاق آتی ہے وہ کوئی خواہن کے اختیار سے نہیں آتی وہ شرعاً اس تطلیق کے بعد خود بخود طلاق آ جاتی ہے تو طلاق خواہن کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ تطلیق خواہن کے اختیار میں ہے تو کہتے ہیں وَلْمَعَلَّقُ بِهِ تَتْلِقُ اور وہ چیز جس کو معلق کیا گیا ہے وہ تطلیق ہے لِأَنَّ فِي تَعْلِقَاتِ يَسِيرُ تَصَرُفُ تَتْلِقًا عِندہ الشرطِ عِندہ نَا ادھر دیکھئے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک معلق معلق وہ سبب بنتا ہے جب شرط پائی جائے معلق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے جب شرط پائی جائے اس سے پہلے وہ سبب ہی نہیں جبکہ امام شافر ہمارے کے نزدیک معلق سبب بنتا ہے عِندہ تَقَلُم حکم اس کا مؤخر ہو جاتا ہے اور وہ پائے جائے گا جب شرط پائی جائے گی اب وہی بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ فِي تَعْلِقَاتِ اس لئے کیونکہ تعلیقات کے اندر يَسِيرُ تَصَرُفُ تَطْلِقًا عِندہ الشرطِ عِندہ نَا کہ یہ جو طلاق والا تصرف ہے یہ تطلیق بنے گا عِندہ الشرطِ جب شرط پائی جائے گی عِندہ نَا ہمارے نزدیک یہ جو خامن نے کہا انتِ تَعْلِقٌ سِنْتَئِنِ یہ طلاق کا سبب بنے گا یہ معلق ہے اور معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے جب شرط پائی جائے جب شرط پائی جائے تو پھر معلق سبب بنتا ہے اس سے پہلے وہ سبب نہیں یہی بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ فِي تَعْلِقَاتِ يَسِيرُ تَصَرُفُ تَطْلِقًا اس لئے کیونکہ تعلیقات کے اندر یہ جو تصرف ہے تطلیق والا یہ تطلیق بنتا ہے عِندہ الشرطِ شرط کے وقت عِندَنَا ہمارے نزدیک وَإِذَا كَانَتْ تَطْلِقُ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ اَبِالْعِدْقِ يُوجَدُ بَعْدَهُ اب دیکھئے یہ تطلیق معلق ہے کس کے ساتھ عِدق یا اعتاق کے ساتھ تطلیق معلق ہے بھئی پیچھے عِدق کا لفظ ذکر تھا چاہے عِدق لے لیں چاہے اعتاق اس سے مانا لے لیں دونوں بھئی جب مالک اعتاق کرے گا تو ساتھ ہی عِدق بھی آ جائے گا تو چاہے آپ اس کو اعتاق کے ساتھ معلق قرار دے دیں چاہے عِدق کے ساتھ معلق قرار دے دیں تو جس وقت عِدق یا اعتاق پایا جائے گا اس وقت تطلیق پائی جائے گی اور تطلیق کے بعد پھر آگے طلاق آئے گی تو معلوم ہو جو طلاق ہے وہ عِدق کے بعد آئے گی اور عِدق کے بعد تو طلاقیں کتنی ہو چکیں تین تو آزادی کے بعد یہ دو طلاقیں آ رہی ہیں تو ابھی بھی ایک طلاق باقی ہے لہٰذا خوابن رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ التطلیق مُعلقًا بِالْإِعْتَاقِ اَوِلْعِدْقِ اور جب تطلیق جو ہے وہ معلق ہے اعتاق یا عِدق کے ساتھ تو یوجدو بعدہو تو یہ تطلیق ان کے بعد پائی جائے گی ثُمَّ التطلیق يوجدو بعد التطلیق پھر تطلیق کے بعد تطلیق پائی جائے گی کیونکہ تطلیق کیا ہے تطلیق کا اثر ہے تو وہ اس کے بعد پائی جائے گی فَيَقُونُوا الطَّلَاقُ مُتَأْخِرًا عَنِ الْعِدْقِ تو طلاق جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گی آزادی سے فَيُصَادِفُوهَا تو یہ طلاق ملاقات کرے گی اس عورت سے وَهِيَ حُرَّةٌ اس حال میں کیا آزاد ہوگی یعنی طلاق اس سے ملاقات کرے گی یعنی اس پر واقع ہوگی وَهِيَ حُرَّةٌ اس حال میں کی عورت آزاد ہو چکی ہے فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيزَةً بِسْسِنْتَئِنِ تو اب یہ آزاد عورت دو طلاقوں سے حرمت غلیزہ کے ساتھ حرام نہیں ہوگی حرمت غلیزہ کے ساتھ یہ حرام نہیں ہوگی اگر یہ باندی ہوتی تو باندی کی تو تھی ہی دو طلاقیں پھر تو حرمت غلیزہ آ جاتی پھر تو خاون کیلئے رجوع کی کوئی صورت نہ رہتی لیکن طلاق تو اس پر اس وقت واقع ہوئی ہے جب یہ آزاد ہو چکی ہے تو اب اس کی طلاقیں تین ہو گئی تھیں اور ساتھ ہی دو واقع ہو گئی تو اب بھی ایک طلاق باقی ہے خاون رجوع کر سکتا ہے یہ معنی ہے فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيزَةً بِسْسِنْتَئِنِ تو یہ عورت حرمت غلیزہ کے ساتھ حرام نہیں ہوگی دو طلاقوں سے یَبْقَا شَيْءُن ایک چیز باقی رہ گئی وَهُوَ أَنَّكَ جی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں اوپر مَعَا لفظ آیا تھا خاون کے کلام میں مَعَا آیا تھا آنتِ تَالِقُنْ سِنْتَئِنِي مَعَا عِدْقِ مَوْلَا کی تو خاون نے تو مَعَا ذِقر کیا ہے اور مَعَا کا معنی تو ہے ساتھ ساتھ اور یہ تو تقاضہ کیا کرتا ہے کہ عِدْق کے ساتھ ہی اعتاق کے ساتھ ہی کیا ہونی چاہیے تطلیق ہونی چاہیے توجہ ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ کبھی مَعَا کا لفظ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی مَعَا کا لفظ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی ہے یَبْقَا شَيْءُن ایک چیز باقی رہ گئی وَهُوَ اور وہ یہ کہ اَنَّ كَلِمَةَ مَعَا لِلْقِرَانِ کہ کلمہ مَعَا جو ہے قیران کا معنی ملانا اَنَّ كَلِمَةَ مَعَا لِلْقِرَانِ کہ کلمہ مَعَا جو ہے وہ تو قیران کے لیے آتا ہے قیران کا معنی بھی ساتھ ملانا تو مَعَا کا معنی بھی ساتھ ہے تو وہ ہوا اَنَّ كَلِمَةَ مَعَا لِلْقِرَانِ کہ کلمہ مَعَا جو ہے وہ تو قیران کے لیے ہے ساتھ ملانے کے لئے ہے قُلْ نَا ہم کہتے ہیں قَدْ يُوزْكَرُ لِلْتَعَخُورِ کے کبھی کبار کلمہ معا کو تَعَخُورِ کے لئے بھی ذکر کیا جاتا ہے مؤخر ہونے کے لئے بھی ذکر کیا جاتا ہے یعنی بَعْدُو کے معنی میں کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا عُسْر کہتے ہیں تنگ دستی کو تنگی کو اور یسر کہتے ہیں آسانی اور سہولت کو اور خوشحالی کو تو قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً عُسْر کے ساتھ یسر ہے اب حالانکہ ایک وقت میں ایک حالت ہو سکتی ہے اگر عُسْر ہے تو یسر نہیں ہے اور اگر یسر ہے تو عُسْر نہیں ہے یہ دونوں تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں عُسْر کا کیا معنی؟ تنگی اور یسر کا کیا معنی؟ آسانی تو ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں معب معنی بعدو کے ہے کہ عُسْر کے بعد یسر ہے بھائی ہر عُسْر کے بعد یسر ہے کیونکہ دونوں ایک زمانے میں تو اکٹھے نہیں ہو سکتے لیکن ہر تنگی کے بعد آسانی ہے تو یہاں مععہ کس معنی میں ہے؟ بعدو کے معنی میں سوال بھائی جب بعدو کے معنی میں ہے تو پھر اس مععہ کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ کہ مععہ کو ذکر کیا گیا تو جواب یہ تو جواب یہ چونکہ عُسْر کے بعد یسر کا ہونا یقینی ہے اور یسر جو ہے عُسْر سے جدا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہی رہے گا اس لئے یہاں مععہ کے ساتھ ذکر کیا گیا تو کہتے ہیں کما فی قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لہذا اس کو اسی معنی پر یعنی تأخر والے معنی پر محمول کیا جائے گا بدلیل ما ذکرنا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی من معنی شرط یعنی شرط کے معنی کی وجہ سے شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط مقدم ہوتی ہے اور مشروط مؤخر ہوتا ہے اور ہم نے بھی بتا دیا کہ یہاں شرط والا معنی ہے اس لئے کیونکہ شرط اس کو کہتے ہیں تکلم کے وقت جس کا وجود نہیں لیکن اس کے ہونے کا امکان ہے اور نیز اس کے ساتھ حکم کا تعلق ہو گئی اور یہاں پر بھی آزادی اسی طرح ہے خوابن کے تکلم کے وقت تو آزادی نہیں لیکن اس کے ہونے کا امکان ہے اور نیز اس کے ساتھ حکم کا بھی تعلق ہے کہ وہ آزادی ہوگی تو پھر ہی طلاق بھی واقع ہوگی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لِحَادَ اس مَعَا کو تأخر کے معنی پر محمول کیا جائے گا بِدَلِيلِ مَازَا کرْنَا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی مِمْ مَعْنَا شَرْطِ یعنی شرط کا معنی یعنی وہ جو شرط کا معنی تھا اس کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہاں عِتق کا لفظ ذکر ہے مطن میں لیکن یہ عِتق اپنے حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اعتاق کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر عِتق بمعنے اعتاق کے ہوا تو یہ اس کا مجازی معنی ہے اور اگر عِتق کو اپنے ہی معنی میں رکھتے ہیں تو پھر اعتاق یہاں مقدر نکال لیں گے تو یہاں اعتاق ہونا ضروری ہے میں نے بتایا تھا اس لئے کیونکہ اعتاق یہ ہے آقا کا فیل آقا آزاد کرے گا تو عورت آزاد ہوگی تو اعتاق ہے علت اور عِتق اس کا معلول ہے اس کا اثر ہے اس کا حکم ہے تو جب مالک اعتاق کرے گا تو عِتق آ جائے گا تو لہذا یا تو اس عِتق کو ہی اعتاق کے معنی میں لینا پڑے گا یا یہاں پر اعتاق کو مقدر نکالنا پڑے گا کیونکہ اعتاق کے بغیر عِتق نہیں ہو سکتا تو لہذا چاہے آپ عِتق کو اپنے معنی میں رکھیں چاہے اس کو آپ اعتاق کے معنی میں لے لیں دونوں صورتوں میں یہ جو ہے یہ شرط بنے گی یہ شرط بنے گی انتطالقن کے لئے کیا بنے گی شرط بنے گی انتطالقن کے لئے یعنی وہ جو تطلیق ہے انتطالقن میں خوان کیا کر رہا ہے طلاق دے رہا ہے تو یہ تطلیق ہے تو معلوم ہوا تطلیق کے لئے اعتاق جو ہے وہ شرط ہے بھئی اور شرط کیسے ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ شرط اسے کہتے ہیں جو تکلم کے وقت معدوم ہو اور اس کے ہونے کا امکان ہو اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو تو شرط اسے کہتے ہیں جو تکلم کے وقت معدوم ہے اور اس کے ہونے کا امکان ہے اور نیز حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہے جیسے یہاں پر بھی جب خوان نے انتطالقن سنتینی معاعد کی مولا کی ایاکی کہا تو ابھی عورت آزاد نہیں تو ابھی اعتاق نہیں لیکن اس اعتاق کے ہونے کا امکان ہے اور نیز اس کے ساتھ حکم کا بھی تعلق ہے بھئی کہ اعتاق ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے گی بھئی تو معلوم ہو یہ شرط ہے اور جب یہ شرط ہے تو پھر جب یہ شرط پائی جائے گی تو پھر وہ تطلیق بھی ہو جائے گی بھئی البتہ یہاں پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو معا کا لفظ ذکر ہے کیا لفظ ذکر ہے معا کا لفظ ذکر ہے اور معا کا معنی ہوتا ہے ساتھ بھئی معا کا کیا معنی ہے ساتھ معلوم ہوا آزادی کے ساتھ انتی تعلقن آنا چاہیے آزادی کے ساتھ انتی تعلقن آنا چاہیے حالانکہ شرط تو مقدم ہوتی ہے اور مشروط مؤخر ہوتا ہے خامن نے بیوی سے کہا انتی تعلقن اندخلتی دارہ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو جب گھر میں جائے گی پھر طلاق ہوگی معلوم ہوا شرط پہلے ہوتی ہے اور مشروط بعد میں لیکن یہاں تو معا کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ معا کبھی کبھار تأخر کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہو جاتا ہے یعنی باعدو کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی جب آگے اعتاق جو ہے وہ شرط ہے تو لہذا یہاں پر معا کو باعدو کے معنی میں لے لیں گے کیونکہ شرط مقدم ہوتی ہے اور مشروط معخر ہوتا ہے اس لیے معا کو باعدو کے معنی میں لے لیں گے تو لہذا اعتاق کے بعد جو ہے وہ تطلیق واقع ہوگی بھئی اور جب اعتاق ہو چکا ہے اس کے بعد تطلیق واقع ہو رہی ہے تو آزاد عورت پر طلاق واقع ہو رہی ہے اور اس کی طلاقیں پہلے دو تھیں لیکن اب کیا ہو چکی تین اور اب وہ دو طلاقیں واقع ہوئیں تو ابھی بھی ایک طلاق باقی ہے خوابن رجوع کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام نظرہ بھئی